اسلام علیکم فرینڈز ہاوریو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن جنڈر انیقویلٹی اس ڈیٹریمنٹل ٹو سوسائیٹی جنڈر کہتے ہیں سنف کو جنز کو انیقویلٹی کہتے ہیں ادم مساوات کو ڈیٹریمنٹل کا منیق ہوتا ہے نقصان دے کہ یہ جو سنفی ادم مساوات ہے نا یہ ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دے ہے اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ ون تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں کہ دنیا کی جو پاپولیشن ہے یعنی کہ آبادی ہے نا وہ مور دن زیادہ ہے ففٹی پرسنٹ یعنی کہ پچاس فیصد سے زیادہ خواتین پر مشتمل ہے آلدو اگرچہ وومن اکاؤنٹ فور میجر پورشن آف پاپولیشن کہ خواتین جو ہیں نا عورتیں آبادی کا اگرچہ بہت بڑا حصہ ہیں یٹ تاہم یا پھر بھی دے ہیو نورڈ بین گیون ایکول رائٹس انہیں جو ہیں نا ان کے مساوی یا برابر حقوق نہیں دیے جاتے ہیں انہیں جو ہے ڈپرائیوٹ ہوتا ہے محروم رکھنا انہیں محروم رکھا جاتا ہے کس چیز سے ایناف ایڈوکیشن مناسب جو تعلیم ہے اس سے ہیلتھ فیسیلٹی صحت کی سہولیات سے اور نیوٹریشن کا مطلب ہوتا ہے خوراک اور خوراک سے محروم رکھا جاتا ہے وومن آر کنسیڈرڈ عورتوں کو سمجھا جاتا ہے فریجل ہوتا ہے نازک کمزور کہ انہیں کمزور جو ہے انسان یا مخلوق تصور کیا جاتا ہے دونوں طرح سے دونوں طرح سے مطلب یعنی کہ جسمانی لحاظ سے بھی اور جذباتی لحاظ سے بھی ہمارے ماشرے میں انہیں کمزور مخلوق تصور کیا جاتا ہے خواتین جو ہیں بہت سے غریب اور ترقی پذیر ممالک میں بہت ہی بری حالت میں زندگی گزار رہی ہیں ان پاکستان پاکستان میں وومن فیس مینی ہرڈلز ان دی ریس آف لائف کہ پاکستان میں عورتوں کو زندگی کی دور میں بہت سی ہرڈلز ہرڈلز ہوتا ہے رکافٹے رکافٹوں کا سامنا ہے وہ مناسب تعلیم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے آبادی کا تقریباً ستر فیصد حصہ جو ہے وہ دہاتی علاقوں میں رہتا ہے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے صرف پرائمری سکولز ہوتے ہیں یعنی کہ فائف کلاس تک سکول ہوتے ہیں ان کے کمپیریزن اگر ہم ان کا موازنہ کریں تو دی سکولز ان سکولوں سے فور من جو کہ مردوں کے لیے کھولے جاتے ہیں ہوں ہے ہائی اینڈ ہائیر سکینڈری سکول جو کہ ہائی سکول اور ہائیر سکینڈری سکولز ہوتے ہیں اس موسٹ آف دی پاپولیشن اس ایلیٹریٹ اینڈ کنزرویٹیو کیونکہ بہت سی جو آبادی ہے ایلیٹریٹ ہوتا ہے کہ انپڑھ ہونا انڈ کنزرویٹیو ہوتا ہے قدامت پسند پرانی ذہن کے کیونکہ بہت سی آبادی پڑھی لکھی نہیں ہے اور پرانے سوچ رکھتی ہے سو اس وجہ سے ماباب والدین جو ہیں وہ انپڑھ ہونے کی وجہ سے اور قدامت پسند ہونے کی وجہ سے اپنی بچیوں کو سکول نہیں بھیجتے that is why یہی وجہ ہے کہ the ratio between male and female education is quite alarming کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان جو تعلیم کا تناسب ہے نا وہ بہت زیادہ خوفناک ہے education is necessary if we want our nation and country make progress اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اور قوم جو ہے وہ ترقی کرے تو اس کے لئے تعلیم بہت ضروری ہے it is said ایسا کہا جاتا ہے if you educate a man کہ اگر تم ایک مرد کو تعلیم دیتے ہو you educate and individual تو تم ایک انفرادی یعنی کہ تم ایک ہی فرد کو تعلیم یافتہ بناتے ہو but if you educate a woman لیکن اگر تم ایک خاتون کو ایک عورت کو تعلیم دیتے ہو you educate a family تو تم ایک خاندان کو تعلیم دیتے ہو مطلب پورے خاندان کو تم تعلیم یافتہ بناتے ہو but women in Pakistan are deprived of such facilities لیکن پاکستان میں خواتین کو ایسی جو سہولیات ہیں اسے محروم رکھا جاتا ہے they have not been given equal opportunities of getting education انہیں جو ہیں تعلیم حاصل کرنے کے یقصہ مواقع فراہم نہیں کیے گئے ہیں men and women are as the two wheels of a cart کہ مرد اور عورت جو ہے نا وہ گاڑی کے دو پیئے ہیں in which جس میں the function of the one wheel depends on the function of the other wheel گاڑی کے وہ دو پیئے ہیں جس میں ایک پیئے کا جو function یعنی کہ کام کا جو انحصار ہے depend انحصار کرتا ہے دوسرے پیئے کے کام پر if one of the wheels is out of order اگر ان میں سے کوئی ایک بھی جو wheel یعنی کہ پیئے ہے out of order تو خراب ہو جانا وہ خراب ہو the other wheel cannot function well تو دوسرا جو پیئے ہے نا وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکتا اسلام اسلام its followers that seeking of knowledge is the duty of every مسلم اسلام جو ہے اپنے followers یعنی کہ اپنے ماننے والوں کو سکھاتا ہے seeking of knowledge علم حاصل کرنا علم کی تلاش کرنا is the duty of every مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرز ہے but it is an irony of fate لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے that کہ this golden saying has been totally neglected in the case of women یہ جو سنہری کول ہے اس کو عورتوں کے معاملے میں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے this gender inequality is a violation of the equal human laws and rules کہ یہ جو سنفی امتیاز ہے نا یہ violation یعنی کہ خلاف ورزی ہے of equal دو چیزوں کی کس چیز کی ایک تو یہ ہے کہ انسانی human law انسانی جو برابری کی قوانین ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے اور اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے یہ ان پاکستان پاکستان میں overall general health conditions are not satisfactory کہ پاکستان میں صحت کے جو مجموعی حالات ہیں وہ تو صحت اتمنان بخش نہیں ہے وہ تو صلی بخش نہیں ہے لیکن خواتین جو ہیں وہ معاشرے کے جتنے دوسرے ارکان ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ مشکلات کا شکار ہیں ان کی خراب جو صورتحال ہے وہ زچکی کے دوران دیکھی جاتی ہے ریموٹ کہتے ہیں دور دراز کے علاقے کہ دور دراز کے علاقوں میں ہسپتال اور دکٹر دستیاب نہیں ہوتے سو لہذا بہت سی خواتین بچے کی پیدائش کے دوران مر جاتی ہیں اس وجہ سے دوران زچکی ان عورتوں میں بھی ان بچوں میں بھی شرع اموات بہت زیادہ بلند ہے It has been observed اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے اور جائزہ لیا گیا ہے کہ پاکستان میں بچے کی جو پیدائش ہے اس کے دوران شرع اموات ہزار میں سے ہر ہزار میں سے تیس کی ہے یعنی کہ ہزار میں سے تیس اور جاتی اور یہ بات ہمارے لئے بڑی فکر مندی کی بات ہے کہتے ہیں کہ دہاتی علاقوں میں آپ اس تعداد کو اس سے دگنا کر لیں کیون کہ کہتے ہیں دہات میں یہ جو شرعہ اموات ہے اس کو دگنا کر لیں کیونکہ دہاتی بیزیٹرز بیسائیڈز اس کے علاوہ دی میل میمبرز آف دی فیملی دو نوٹ وانٹ ٹو ٹو ٹیئر وومین ٹو دی میل ڈاکٹرز کہ گھر کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں نا وہ اپنی عورتوں کو مرد ڈاکٹر کے پاس لے جانا پسند نہیں کرتے دہ پور آئیلنگ وومین اب جو غریب آئیلنگ بیمار کو کہتے ہیں غریب جو بیمار عورت ہے ڈائی بائی انچیز کا مطلب ہوتا ہے سسک سسک کر مر جانا اب بیچاری جو غریب اور بیمار عورت ہے نا وہ اپنے میل مر یعنی کہ مرد جو حضرات ہیں خاندان کے ان کی غفلت کی وجہ سے سسک سسک کر مر جاتی ہے موکے پر ہے کہ اس قسم کی جو جنڈر انکویلیٹی کے سنفی جو انتیاز ہے انٹیاز وہ ظاہر کرتا ہے کہ خواتین کو عورتوں کو اچھے طریقے سے ان کو ٹریٹی یعنی کہ علاج نہیں کیا جاتا جس کی وہ حق دار ہے اگر عورت جو ہے وہ کمزور ہے پتلی ہے اور غیر صحت مند ہے تو یہ بات واضح ہے کہ ان کے جو آف سپرنگ ہوتا ہے بچے کہ ان عورتوں کے جو بچے ہیں وہ بھی پتلے کمزور اور غیر صحت مند ہوں گے کمزور اور ملک کی ترقی اور خوش دار ادا نہیں کر سکتے مال نیوٹریشن اس اینیدر فیکٹر ریسپونسیبل فور پور فیمیل ہیلتھ ان پاکستان نیوٹریشن عورتوں کو فرینڈز یہاں پر ہمارے لیسن کا پارٹ ون کمپلیٹ ہوتا ہے باقی لیسن پڑھنے کے لیے آپ پارٹ ٹو کی ویڈیو دیکھئے موسیقی